بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بنانے لگی ہیں بیف پائے یہ سردیوں کی سپیشل ڈش ہے تو چلیے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیف کے پائے ہم نے لے لی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا ہے کچھ لوگ ان کے اوپر سے جو بال ہوتے ہیں وہ جلا کے اتارتے ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی اتار دیتے ہیں ہم نے ویسے ہی اتارے ہیں جس کے لیے میں ہم نے تمام سپائسز لے لی ہیں اور ساوت گرم مسالہ لے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ پیاز اور دو ادر ٹوماٹر لے لی ہیں ادرک لسن اور سبز میٹ کا پیسٹ آپ نے تھوڑا ساتھ جو ہے وہ زیادہ لینا ہے ایک تو ان میں سے پھر وہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ادرک لسن کا پیسٹ زیادہ ڈالنے سے اور ایک آپ کے جو پائے ہیں وہ بہت ٹیسٹی بنیں گے اب ہم نے پائے ڈال دیئے ہیں کوکر کے اندر اور پیاز بھی شامل کر دیا ہے اب ادرک لسن کا جو پیسٹ سبز میرچ کا اور ساتھ میں ہم نے ٹوماٹر لیے تھے دو عدد وہ بھی ڈال دیئے ہیں سرک میرچ حلدی پاورڈر اور نمک اور گرم مسالہ سابت یہ تمام چیزیں بھی ہم نے ڈال دیئے ہیں اس میں اب ہم پانی ڈالیں گے پانی جو ہے وہ آپ نے زیادہ ڈالنا ہے کم سے کم آپ چھے سے ساتھ گلاس ڈالیں کیونکہ ان کو جو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے آپ نے بار بار اس کو نہیں اوپن کرنا اس کے ڈککن کو ایک بار ہی اوپن کرنا ہے کم سے کم آپ نے فیفٹی اینڈ سکسٹی منٹ تک ان کو پکانا ہے جب آپ کا پریشر جو ہے وہ چلنے لگ جائے اسی لئے آپ اسے ساب سے ہی پانی ڈال لیے گا میں تقریباً چھے گلاس پانی ڈالوں گی جتنے اچھے آپ کے پائے جو ہے وہ گلے ہوں گے اتنے ہی آپ کے پائے مزیدار بنیں گے پانی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم بند کر دیتے ہیں اوپر سے ڈککن کو اور آنچ جو ہے وہ تیز کر دیتے ہیں جب یہ چلنے لگ جائے تو آپ نے اس کو پورے سکسٹی منٹ کے لئے جو ہے وہ چلتے رہنے دینا ہے تب ہی آپ کے پائے جو ہے وہ اچھے طریقے سے گلیں گے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیل کے آئیکن کو ضرور دبا لیا کریں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک کے بٹن کو بھی ضرور دبا لیا کریں سکسٹی منٹ ہو گئے ہیں اب ہم جو ہے وہ ڈکن کو اوپن کرتے ہیں ماشاءاللہ سکڑکن کو ہم نے اوپن کیا ہے پانی جو ہے وہ ہمارا کافی حد تک جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تمام چیزیں گل گئی ہیں اب جو ہے وہ ہم پائے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پائے جو ہے وہ گلے ہے یا نہیں گلے اگر تو ہمارے پائے گل چکے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ پانی کو خوشک کریں گے اگر آپ سکسٹی منٹ کے لیے اس کو چلتے رہنے دیں گے تو آپ کے پائے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ گل جائیں گے بس آپ نے خیال یہی کرنا ہے کہ آپ نے پانی کم نہیں ڈالنا پانی اگر کم ڈالیں گے تو پھر آپ کے پائے جو ہے وہ نیچے لگ جائیں گے یہ نیچے بہت جلدی لگ جاتے ہیں پھر تو آپ کا پائے بنانے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے نا کوئی سا بھی پیس نکال کے آپ چیک کر لیں کہ آپ کے پائے گل چکے ہیں یا نہیں خوشبو تو ماشاءاللہ سے اچھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری ریسپی بھی بہت اچھی بنے گی میں نے ایک پیس نکال کے چیک کیا ہے پائے جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے گل چکے ہیں بلکل نرم ہو چکے ہیں اب ہم ان کا پانی جو ہے وہ خوشب کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم اس میں گھی ڈال کے جو ہے اس کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے پونیں گے تاکہ ہماری ریسپی جو ہے وہ بہت مزے کی بنے پانی جو ہے وہ آپ نے مکمل طور پر خوشک کر لینا ہے تمام مسائلہ جات جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی ڈال دینے ہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے پائے جو ہے وہ اب نیچے لگنے شروع ہو گئے ہیں تو ان کی گریوی جو ہے کافی گاڑی سی ہو گئی ہے تو تب آپ گھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پائیوں کی گریوی جو ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو گئی تھی کافی جو ہے وہ ٹھک ٹھک ہو گئی تھی اس لیے میں نے جو گھی ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بنائی کر لیں گے جتنا اچھا آپ ان کو پونیں گے اتنے ہی آپ کے پائے جو ہے وہ مزے کے بنیں گے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ نے پوری دیکھنی ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے پائے بناتے ہیں اسی طریقے سے بناتے ہیں یا کسی مختلف طریقے سے بناتے ہیں پائے کو بھونتے ہوئے جو ہے مجھے چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے میں اور بھونوں گی تاکہ جو گئی ہے وہ مکمل طور پر اوپر آ جائے ماشاءاللہ سے بڑھی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیارا مسالہ ریڈی ہوا ہے پورے دس منٹ ہو گئے ہیں مجھے پائے کو بھونتے ہوئے اب ہم اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں پیسا ہوا گرم مسالہ اینڈ پر ایڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ خوشبو اچھی آئے گی آپ نے پہلے ثابت گرم مسالہ جو ہے وہ بھی ایڈ کرنا ہے لازمی اس سے آپ کے پائوں میں جو ہے وہ سمیل بلکل نہیں آئے گی اور بہت اچھی اور پیاری خوشبو آئے گی اب ہم گارنش کے لیے جو ہے وہ سبزدہ نیاں ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ریسپی ہماری بہت ہی اچھی ریڈی ہوئی ہے خوشبو بھی ماشاءاللہ سے اچھی آ رہی ہے مسالے والے جو ہے وہ ہمارے پائے بہت مزے کے ریڈی ہو گئے ہیں اگر تو آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ نے کمیونٹ باکس میں ضرور بتانا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں بیل کی ایکن کو دبا لیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں جب آپ ویڈیو واج کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا کلور ہے اور بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے ریسپی جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کے ہمارے جو ہے وہ پائے بنے ہیں اگر تو آپ کو لگ رہا ہے میں نے پائے اچھے بنائے ہیں تو آپ نے کمیونٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور کے پھر اللہ حافظ